دوسری طرف جب ہم دیکھیں کہ بیراغم امیران خان نے یہ بھی بات کی کہ کشمیر کا مسئلہ جوکت تو ہے اور اگر ہم جب تک امن کی طرف نہیں بڑھیں گے کشمیریوں کے مسائل حال نہیں کریں گے کشمیریوں کو دکھ نہیں بانٹیں گے ہم کس طرح امن کی طرف جا سکتے ہیں دیفنیلی جی انہوں نے جب بات کی اس خطے کی اور کہا کہ اس خطے میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ غربت ہے اور غربت اس وقت ہی ختم ہوگی جب ہم سب سر جورکہ بیٹھیں گے جب سردیں کھولیں گے سردیں اسی وقت ہی کھولیں گی جب مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حال ہوگا مسئلہ کشمیر اسی وقت حال ہوگا جب انڈیا سرکار نے جو پانچ اگست کا جو قدم اٹھایا ہے اور 31 اکتوبر کا جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے جب تک وہ واپس نہیں ہوگا جب تک سردیں کس طرح کھولیں گی آج ہر سکھ یادری کی یہ خواہش تھی کہ جے اگر کرتارپور کا بارڈر کھولا ہے تو باقی بھی جو بارڈر ہیں وہ بھی کھولنے چاہیے دیفنیٹلی ہمارے جو سیاستدانہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے جو ہمارے حکومت ہے ان کی بھی یہی خواہش ہے لیکن یہ خواہش اسی وقت پایا تک میر تک پہنچے ہی جب انڈیا جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا اگر وہ یہی نہیں ثابت کریں گے کہ ہم نے سولہ چودہ کروڑ سکھوں کے دل جیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو وہ وہاں پہ جو اسی لاکھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ان کا ہے کہ کیا ان کے ساتھ برتاؤ ہے ان کا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ خوشحالی کے راستے بند ہے اس خطے کے اندر جو ہے کہ وہ امن کے راستے بند ہوئے ہیں اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو قدم مدی نے اٹھایا ہے اور مدی سرکار جب تک یہ قدم اچھے نہیں اٹھائے گی کشمیر میں خاص طور پر اس خطے میں امن کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پر اس افتتاہ کے موقع پر بازاتا افتتاہ کیا گیا حضیر اظیر اظن امن آسان کی جانب پہ جو جذبات تھے ان کے وہ ساری قوم نے دیکھے ساری دنیا نے دیکھے بارہ کروڑ سکھ جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان کے جذبات کے ترجمانیوں دیکھنے کو ملی لیکن یہ نو ماہ کے ریکارڈ مدت میں کام ہونا آپ خود بھی موجود تھے آپ کو دیکھا حال بتائیے گا برا بسم ارمانی تینکو گرمہ جی دیفنیٹلی میں نے بارہ وزٹ کیا کتار پر کا جب میں ہاں بھی ہو کے ہیں ہوں ادھر تو ہمارے میں خود بہت احران ہوا تھا اور نو ماہ کی قلیل مدت میں اور پھر دیکھیں جذبہ کیا ہے جذبہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم چار اکڑ کے اوپر وہ تھا گردوار دربار صاحب جو کہ جائے اتنی اتنی مقدس ہر زمین ہے اس کو ہم نے بڑھا کے دس گناہ دربار صاحب کو صرف بیالی سے اکڑ پہ کر دیا ہے اور ایک طرف دیکھیں ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور انڈیا نے اپنی وہاں پہ اقلیت مسلمانوں وہاں پہ اقلیت ہیں اور وہاں پہ دیکھیں ان کا جو آج فیصلہ آیا ہے دوسری طرف دیکھا جائے یہ مجموعی طور پر آٹھ سو تائیس اکڑ ہے سکسٹی ٹو اکڑ زمین وہ پہلے صرف چار اکڑ تھی سکسٹی ٹو اکڑ زمین جو ہے وہ صرف اس لیے رکھی گئی ہے وہاں پہ وہاں پہ سبزیاں پھول اور ان کی کاشتوں اور پھر لائبریری پھر کواں صاحب اور یہ ابھی آپ کو بتاتا چلوں یہ وہ یہ وہ والا مقدس کواں ہے جہاں سے ایک تو کھیتی بڑی کا کام لیا جاتا تھا سیراب کرتی تھی اس کواں کو بھی ویسی رکھا گیا ہے اور وہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ وہاں پہ ایک ایسا بم بھی دیکھیں گے جو انڈیا نے دربار صاحب کو تباہ کرنے کے لیے گرایا تھا اور وہ بم وہاں پہ محفوظ کر دیا گیا ہے اس کواں کے ساتھ دربار صاحب دربار صاحب کے ساتھ ہی کواں کواں کے ساتھ ہی وہ بم ایک شیشے کے جار میں رکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب سکسٹی فائی اور سیونٹی ون کی وار کے اندر جب انہوں نے ہمیں تو تباہ کرنا ہی تھا اس گردوارے کو بھی تباہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ بم پھینکا وہ جب بم پھینکا تو وہ اس کواں میں گھرا آکے لیکن وہ پھٹ نہیں سکا اس بم کو اسی حالت کے اندر وہاں پہ رکھا گیا ہے جو کہ انڈیا کی جو آج فیصلوں کی اور باقی بھی باتیں جائیں اس کے اس کے سیکلزم ان کے اس طرح ان کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا ان کے چادر مو سے اٹھانے کے لیے ایک کافی تھا کہ وہ بم بھی ادھر موجود ہے جس سے انہوں نے گردوارے کو تباہ کرنے کی ایک کوشش کی تھی اور پھر دیکھیں اتنی قلیل مدت کے اندر ہم نے ادھر اتنی ساری سہولتیں دیں ہیں کہ چھہتر کاؤنٹر بنائے ہیں بلکہ پچاس مزید بھی سات بائی سٹین بائی ہیں ہم کچھ دیکھیں زیرو پوائنٹ کے اوپر ایک سو تیس یاتری آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ چھہتر کاؤنٹر کا مطلب ہے چھہتر لوگوں کی بیک پورٹ انگریشن پروسیس ہو سکے گی میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ منٹ کے اندر ایک سو تیس جو یاتری ہیں وہ وہاں سے کلیر ہوں گے اور پچاس مزید بھی سات انہوں نے بنائے ہیں کہ ہم خود وزٹ کر کے آئے ہیں تو یہ چھے اشاریا آٹھ کلومیٹر سڑک بنائی ہے ایسی خوبصورت سڑک اور پھر دیکھیں کہ سات سو افراد کے لیے نو مہا میں تو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح پاکستانی قوم کو فخر کرنا چاہیے اپنے انجینئرز کے اوپر کہ انہوں نے اتنی کلیل مدد کے اندر اتنا بڑا کام کی ہے آٹھ سو میٹر کا پل بنائے وہاں پہ ٹرمینل بنائے جہاں پہ پانز آر سکھ یاتری ڈیلی آیا کریں گے اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ سات سو افراد کے لیے چالیس کمرے بنائی ہیں اور پھر دیکھیں ایک لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو پچاس مربع فٹ کے اوپر وہ ساری وہ چیز بنائی گئی ہیں جہاں پر آہ میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ جاگ اکل دھنگ رہ جاتے ہیں اتنا خوبصورت انداز کے اندر وہ بارہ دری بنائی گئی ہیں اتنی آہ طویل یہ جو بیالیس اکر میں نے کہا اس بیالیس اکر کے اردگرد وہ بارہ دری بنائی گئی ہیں جہاں جہاں کے آہ میں سہن بھی ہے جہاں پہ طلاب بھی ہے جہاں پہ وہ اشنان کرتے ہیں وہاں پہ آہ میوزم بھی ہے آہ وہاں پہ آہ ان کے جو قیمتی آہ جو ان کے زیرے استعمال چیزیں تھے وہ رکھی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ایسا انیشیٹیو لیا ہے آہ کرتارپور کا آہ کہ جہاں چودہ کروڑ سکھوں کے دل جیتے ہیں وہاں دنیا کو ایک میسج بھی گیا ہے کہ پاکستان اپنی اکلیتوں کے ساتھ پاکستان لوگوں کے مقدس مقامات کی کس طرح حفاظت کرتا ہے ایک طرف ہم اکلیتوں کی اور دوسری طرف مقدس آہ جو جگہ ہیں ہماری بھی ایک مسجد مقدس تھی جس کا نام بابی مسجد تھا وہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہاں ادھر دیکھیں کہ ہمارے پاس چار اکڑ تھا اور ہم نے اس کو بیانیس اکڑ پہ صرف گردوارہ بنا کے دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ دیکھیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مسجد حرام جو ہے مسجد نوی دنیا کی بڑی اور دوسری مساجد ہیں ہم نے پاکستان کے اندر ایک نئے ریکار بنایا ہے کہ بیالیس اکڑ کے سب سے بڑا جو ہے گردوارہ جو ہے گردوارہ جو ہے گردوارہ تیمپل وہ تھرٹی تھری اکڑ کے اوپر ہیں پاکستان نے بیالیس اکڑ پہ گردوارہ صرف گردوارے کی امارت سکسٹی ٹو اکڑ کے دوسرے کھیتی ہیں جو صاحب رمین ہے جہاں بات کی جاری گئے کہ سبزیاں گائے جائیں گی اور لنگر کے بدوست کرنے کے لئے خاص طرح گورنمنٹ پر جاب نے جب پھات گیا دوریا کیا ہے تو انہوں نے اسٹکشنز تھی کہ ایٹریز کی زمین کو بنجر نہ چھوڑا جائے اس کو قابلی خاش پرائے جائے کہ سبزیاں گائے جائیں پھا لگائے جائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کا لنگر کا بدوست ہو بیال سکسٹی ٹو اکڑ تھوڑی جگہ نہیں ہوتی سکسٹی ٹو اکڑ کے اوپر صرف کھیتی باری ان کو کھیتی ساتھ کہتی ہیں اور وہاں پہ پھول سبزیاں یہ کاشت ہوا کریں گی جس سے جو ان کا لنگر ہے لنگر کھانا چلے گا اور ہم لنگر کھانا دیکھ کے آئے ہیں وہاں سے کھا کے بھی آئے ہیں ان کا پرساد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے اتنا بڑا انشیٹیو لے کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اور خاص طور پر مدی سرکار کو یہ بتایا ہے جو سیکلور کا نام لیتے تھے اور اس کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ جہاں تیس کروڑ مسلمان ہے چودہ کروڑ وہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں اور یہ ان سب کیلئے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ وہ ادھر مسلمانوں کے ساتھ کیشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بابری محجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے ہیں اور ہم ان کے مقدس جو جگہیں ہیں جو گردوارے ہیں جو یہاں پہ مندرز ہیں یہاں پہ کتنے محفوظ ہیں یہاں پہ ان کی کیا سورتحال ہوتی ہے اور وہاں پہ چلے جائیں تو جو میرا طرف انہوں نے بابری محجد کے ساتھ کیا اور ساتھ ساتھ اگر آپ جا کے دیکھیں باشی محجد دیکھیں خاجہ نظام الدین اولیاء دیکھیں یا اجمیہ شریف میں جائیں وہاں کی سورتحال دیکھیں آپ سرہندھ شریف جائیں وہاں کی سورتحال دیکھیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مقدس جنگوں کے اوپر کیا کیا صورتیال ادھر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے قدم سے جس طرح آج صدیوں نے کہا کہ سکندری آزم نے اپنے خوف اور ڈر کی ویہ سے دنیاوں کے اوپر حکمرانی کی تھی لیکن عمران خانے پیار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کم از کم چودہ کروڑ سکھوں کے جو دل ہیں انہوں نے جیتے ہیں اور ان کو اوپر حکمرانی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کے چوٹی بات نہیں ہے کہ آج جب ہم نے انٹریوز کیے ایک ایک لوگوں کے جس شخص کا بھی ہم نے انٹریو کیا ہے وہ بہت خوش سرے بہت اپورڈر پال کے طرف اپنے اشارہ کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے دو ہفتے سے اس پیشل میں کبری جا رہی تھی اور آج اس کی مو بولتی کو آئی ہے کہ جو کبری چھوئی نیشنل میڈیا نے انٹرناشنل ملین کی سکھ برادلک شکریہ دا کرتے تک دینی محسوس ہے